لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سبسکرائب کریں میرے چینل سید سات قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میرے ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں یہ آپ روحانی علوم میں جو کہتے ہیں یہ عبدال ہیں یہ غوث ہیں یہ قطب ہیں تو یہ سارا کچھ جو آپ بیان کرتے ہیں تو اس کے پیچھے یہ کہاں سے آئے سارے ٹائٹل میں نے کہا بھئی دیکھیں آپ محدث مفسر امیر المومنین فی الحدیث یہ تمام ٹائٹل عالم مولوی صاحب یہ سارے ٹائٹل کہاں سے آئے ہیں وہ کہتے ہیں جیسے علم بڑھا تو ویسے اس کی تدریج ہوئی اسی طرح میں کہتا ہوں اچھا حدیث میں آ جائیں یہ درجہ صحیح کی روایت ہے یہ منکر ہے یہ موضوع ہے یہ اس کا راوی مجہول ہے یہ کہاں سے آئیں چیزیں کہ جیسے جیسے حدیث کا علم بڑھا تو تدریج ہوئی میں کہا جس طرح یہ ظاہری علوم کی تدریج ہے وہ باطنی علوم کی تدریج ہے جیسے جیسے باطنی علوم بڑھے ویسے ویسے اس کے اندر درجاد مقرر ہوئے تو جو ظاہری علم پہ درجاد پر تم کلام نہیں کرتے ہیں تو باطنی علوم کے درجاد پر بھی کلام مت کرو اچھ آؤ میں تمہیں احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ امام اعلی حضرت ملفوضات اعلی حضرت میں صفحہ نمبر 178 پر بہت ایک خوبصورت بات حضرت بیان کرتے ہیں کہ کسی نے غوث اور ان کے کشت سے متعلق حضرت سے سوال کیا تو آپ نے جواب دیا بھائی دیکھو ہر غوث کے دو وزیر ہوتے ہیں غوث کا لقب تو ہوتا ہے عبداللہ اور جو دائیں طرف کا وزیر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے عبدالرب اور جو بائیں طرف کا وزیر ہوتا ہے اس کا نام ہوتا ہے عبدالملک تو اللہ کے بندے ہیں سارے اور جو بائیں طرف والا ہوتا ہے وہ سلطنت میں دائیں طرف والے سے آلہ ہوتا ہے باخلاف سلطنت دنیا دنیا میں دائیں طرف والا بائیں طرف سے آلہ ہوتا ہے لیکن روحانیت میں بائیں والا دائیں سے آلہ ہوتا ہے اس لیے کہ یہ سلطنت قلب ہے یعنی کہ دل کی سلطنت ہے اور دل جو ہے وہ انسان کے بدن میں بائیں طرف ہوتا ہے اس لئے بائیں جانے والا دائیں والے پر بھاری ہوتا ہے عالی ہوتا ہے اچھا اسی طرح عبام صاحب فرماتے ہیں کہ غوث اکبر اور غوث ہر غوث وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک ہے اور آپ ہی کا ارشاد ہے کہ اللہ نے مجھے دنیا میں دو وزیر عطا کیے ایک ابو بکر ہے اور ایک عمر ہے تو حضرت فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر حضور کے بائیں طرف کے وزیر تھے اور فاروق عاظم حضور کے دائیں طرف کے وزیر تھے پھر امت میں سب سے پہلے درجہ غوثیت پر امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہم ممتاز ہوئے اور وزارت پر امیر المومنین فاروق عاظم اور عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم یہ آئے اس کے بعد امیر المومنین حضرت فاروق عاظم کو غوثیت مرحمت فرمائی گئی تو حضرت عثمان غنی اور مولا علی کرم اللہ جو وزیر ہوئے پھر امیر المومنین حضرت عثمان غنی کو غوثیت انائت ہوئی تو مولا علی اور امام حسن وزیر ہوئے پھر مولا علی کو غوثیت اتا ہوئی اور امامین محترمین حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہم یہ دونوں وزیر ہوئے امام حسن سے درجہ بدرجہ امام حسن عسکری تک یہ سب حضرات مستقل غوث ہوئے امام حسن عسکری کے بعد حضور غوث عاظم عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ تک جتنے حضرات ہوئے سب ان کے نائب ہوئے ان کے بعد سیدنا غوث عاظم مستقل غوث حضور تنہ غوثیت کبرہ کے درجے پر فائز ہوئے حضور غوث عاظم بھی ہیں اور سید الافراد ولایت کا ایک درجہ ہے یہ بھی ہیں آپ کے بعد جتنے غوث ہوئے اور جتنے اب ہوں گے حضرت امام مہدی علیہ السلام تک سب نائب حضرت غوث عاظم ہوں گے پھر امام مہدی علیہ السلام کو غوثیت کبرہ عطا ہوگی تو یہ تمام بیان جو ہے وہ ملفوظات عالی حضرت کے صفحہ نمبر 178 پر بیان ہے اچھا اسی طرح امام احمد رضا خان بریل بھی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ غوث کی انتقال کے بعد درجہ غوثیت پر کون معمور ہوتا ہے تو آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ دیکھو غوث کی جگہ امامین یعنی غوث کے دونوں وزیروں میں سے کسی ایک کو غوث کر دیا جاتا ہے اور امامین کی جگہ اعتاد اربعہ سے اور اعتاد کی جگہ بدلہ یعنی عبدالوں سے اور بدلہ کی جگہ پر عبدال سبعین سے اور ان کی جگہ تین سو نقابہ سے پھر اولیاء سے اور اولیاء کی جگہ عام مومنین سے کر دیا جاتا ہے یہ ملفوظات عالی حضرت کے صفحہ 180 پر حضرت کی تفصیلات موجود ہیں اور اس کی اوپر میں بازابتہ ایک آپ کو درس بھی دے چکا ہوں خطب اور عبدال کے زمن میں کہ اس کے اندر تمام تقسیم میں نے بیان کی یا مختصرا آپ سے بیان کر رہا ہوں تو حضرت نے کہا کہ یہ معاملات چلتے رہتے ہیں جیسے دنیا میں چلتے ہیں ظاہری دنیا میں ویسے باطنی دنیا میں بھی چلتے ہیں اچھا اسی طرح میں آپ کو ایک اور ابو مدین شعیب بن عبداللہ بن سعد بن عبدالکافی رحمت اللہ علیہ آپ متوفی ہیں 801 ہجری کے آپ لکھتے ہیں اور حضرت کی یہ تمام تعریفات جو میں آپ سے شیئر کروں گا یہ روضت الفائق فی المواعز الرقائق کے صفحہ نمبر 359 پر آتی ہے آپ لکھتے ہیں کہ بھئی دیکھو نقابہ ستر ہیں اور یہ مصر میں ہیں کسی دوسرے شہر میں نہیں ہوتے اور عبدال چالیس ہیں اور یہ شام میں ہیں اور معرفت و بصیرت رکھنے والوں کو نظر آتے ہیں نجبہ تین سو ہیں اللہ نے انہیں مغرب میں شیاطین و کفار سے جنگ کے لیے مقرر فرمایا ہے یہ اللہ کے دین کے محافظ و مددگار ہیں رجال الغیب دس ہیں اور یہ عراق میں ہیں اور ان کا جام محبت ہر طرح کی آمیزش سے پاک صاف اور شفاف ہے اقتاب ساتھ ہیں یعنی قطب جن کو کہتے ہیں جنہیں اللہ نے شہروں اور اطراف عالم میں بسنے والوں کے نفع کے لیے ساتھ ملکوں میں پیدا فرمایا اور غوث ہر زمانے میں صرف ایک ہوتا ہے جسے اللہ عزت و عظمت والے شہر مکت المقرمہ پر معمور فرماتا ہے اچھا اسی طرح آپ سے ایک اور بات بھی شیئر کروں مفتی احمد یار بن یار محمد خان نعیمی اشرفی بدیانمی گجراتی جو متوفی ہیں تے تھرٹین نائنٹی ون ہجری وہ مرقات شرح المشکات کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ صوفیاء کی استلام اولیاء اللہ کی طبقات و تعداد مختلف ہیں چنانچہ ہمیشہ دنیا میں ایک قطب ہوگا اور چار اعتاد اور چالیس یا ستر عبدال تین سو یا پانچ سو نقیب بعض کے نزدیک پانچ امنا یا نجبا بھی ہیں ان کے کام و نام قطب صوفیاء میں موجود ہیں ان حضرات کی تعداد میں اختلاف ہیں زبانہ تابعین میں ویسے قرنی قطب الوقت تھے پھر حضور حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ بالاتفاق قطب ہیں قوسِ عاظم قطبِ عالم قالبا ایک ہی ولی کا نام ہے اللہ کے فیوزِ باطنی قطبِ عالم پر نازل ہوتے ہیں پھر قطبِ عالم کی طرف سے عالم میں بقدرِ ذرف تقسیم ہوتے ہیں چاروں سمتوں میں رہتے ہیں مشرق مغرب جنوب شمال یہ حضرات قطب سے فیض لے کر اپنے علاقے میں تقسیم کرتے ہیں تو یہ تفصیلات مرات المناجیح شرح مشکات المصابیح کی جلد نمبر سات صفحہ نمبر تین سو پر آتی ہے اسی طرح قوسِ عاظم اور قطبِ الاختاب ولایت کا عالی درجہ ہے اور درجہ پر فائز ہونے والے ایک ہی ولی کے دو نام ہیں قطبِ الاختاب اور قوسِ عاظم حضرت عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کوئی قوسِ عاظم اور قطبِ الاختاب کہا جاتا ہے جیسا کہ آلہ حضرت امام احمد رزاق خان بریلوی متوفی تیرہ سو چالیس عجلی لکھتے ہیں کہ آپ رحمت اللہ علیہ تمام قطبوں کی قطب اور غوثِ عاظم ہیں انہو قطب الاقتابی والغوث الاعظم یہ نزہت الخاطر میں آتا ہے صفحہ نمبر نو اور دس پر تو بارحال آپ کے گوش گزار پہلے میں نے اس کی کچھ اور تفصیلات کی تھی آج حضرت عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے زمن میں اس کی کچھ اور تفصیلات آپ کے گوش گزار کی ہیں وہ لوگ جنہیں شغف ہے اس علم سے اس فن سے ان کے لیے یہ انفرمیشن جو ہے وہ بیسک انفرمیشن ہے اس کو وہ جانتے ہیں اور وہ لوگ جو نئے نئے ان علوم میں داخل ہو رہے ہیں ان کے لیے یہ انفرمیشن جو ہے یہ بہت ہی زیادہ اہم ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ مجھے کانٹیک کرنا چاہتے ہیں تو دیئے گئے ایمیل ایڈریس پر آپ مجھے ایمیل کر سکتے ہیں اسی طرح آپ ہمارے ٹوٹر کے اکاؤنٹ کو جوائن کر سکتے ہیں انسٹرگرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں اور فیس بک پر بھی آپ ہمارے ایک سے زائد پیجز ہیں ایک انگلیش میں ایک اردو میں انہیں فالو کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ یوٹیوب پر بھی بوچھ سکتے ہیں اور ان اور مختلف پلیٹ فارم اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں موسیقی